اچھا ابھی سب لوگ دیکھیں اس کے ٹیکسٹ کو کیسے ہم لوگ انہیں رینج کرنا ہے جب بھی لیٹر کی لینٹھ زیادہ ہو جائے مطلب اب یہ دیکھیں اب اس طرح اللہ لیٹر ہے مطلب نام کمپنی کا اس طرح ہے اور آپ نے لوگو بنایا ہے اس سائز کا فرض کریں یہ آپ کا لوگو ہے لیٹر کی لینٹھ اتنی ہے تو اس کیس میں سوٹیبل یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ لاسٹ والی جو چیز ہے موسٹلی یہ آتا ہے جب پروڈکشنز وغیرہ یہ آتا ہے سٹوڈیوز ان کیسز میں جب پیچھے نام ہوتا ہے لاسٹ پہ یہ سٹوڈیو پروڈکشنز یہ چیز آ جاتی ہے تو سب سے سوٹیبل چیز کیا ہوتی ہے آپ ٹاپ پہ اور ان دونوں آئیکن کو لائن کر لیں ٹیکسٹ اور آئیکن کو پھر یہ جو نیچے والا ٹیکسٹ ہے نا اس کو کوئی ڈیفرنٹ فونٹ دے دیں یہ جیسے ایک سگن اس کو بھی ہم ریل بھئی دے دیتے ہیں ٹیک ہے اور ہمیشہ کوشش کیا کریں ایسے کیسز میں آپ جو ہے انیشل لوگوں کے سارے لیٹرز کو ٹال ہی رکھے ہیں مطلب اب اپر کیس میں رکھیں لوگ کیس میں رکھنے کا بھی خاص فائدہ نہیں ہے ٹیک ہے اب اس کو آپ پیسے کر رہے ہیں یہ ایس اس کا چھوٹا ہے اور اس کی اکارڈنگ سینٹر لائن کرنا ہے ٹیک ہے اس کا سائز بھی اس کے اکارڈنگ کرنا ہے اور اس کی میڈیم کرنے ٹیک ہے دونوں کو ہم تھوڑا چھوٹا کرنا ہے اب یہ کوشش کرنی ہے جو ایک آپ کو گریڈ تھوڑا سا سمجھاتا ہوں جب بھی آئیکونک سٹائل کا لوگو ہو تو اس کی پلیسمنٹس کی چیزیں آپ کو بتاتا ہوں کس طرح کرنی ہے اور ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا آئیکن کس شیپ کی ہے کمپلیٹلی سرکولر ہے ریکٹینگولر ہے اس کے بعد کوئی تھوڑی رینڈم شیپ ہے آئیکن میں مطلب منیمل لوگوز کے کیسز جس طرح آپ کو کل میں لوگوز کچھ دکھائے تھے وہ دوبارہ دکھا دیتا ہوں ان سب میں جا کے رائٹ ٹکک الائن ٹو سیلیکشن کر کے یہ ہوگیا ٹھیک ہے اب آپ نے یہ دیکھنا ہے اب یہ جو گائیڈز ہیں یہ کیا ہیں جو آپ کے لیٹرز کی لینڈھ ہیں ان کے سٹارٹ سے اند تک آپ یہ لے گئیں لوگوز کو ٹھیک ہے اب آپ نے جو آئیکن بنانا ہے وہ آپ کا میکسیمم اتنا بڑا ہو سکتا ہے مطلب کوشش کریں کہ اس کے اندر ہی ہو یہ جو ایریا اس کے اندر ہو مطلب کہ تین پوشنز میں اگر آپ اپنے ٹیکسٹ کی لینڈھ کو ڈیوائیڈ کریں تو آئیکن شوڈ بی ون آف تم ٹھیک ہے اگر ٹیکسٹ کی لینڈھ فرض کریں مزید بڑی ہے اب ہائٹ کا پھر ایشوہ آ جاتا ہے ٹھیک ہے اب اتنا بڑا ٹیکسٹ ہے ٹھیک ہے تو اب کیا ہے اب اس کی ہائٹ بھی جو ہے وہ اٹ لیسٹ ہاف آف دس پوشن ہونی چاہیے مطلب کہ لوگو کا آئیکن جو ہے وہ اس کی ہائٹ بھی ادھر میٹر کرے گی کیسے اس کو ادھر لے آئیں اس کو ادھر لے آئیں ان سب کو لینڈ کر دیا ٹھیک ہے مطلب وہی چیز آپ نے بڑی کر دیا ہے سائز اگر آپ کو سہم رہے گا تو پروپورشنز ورگ کریں گے اب اگر میں اس میں یہ دیکھیں ایسے کر دیتا ہوں آپ نے خود تھوڑا اس کو سمجھنی کی کوشش کرنی ہے کہ اگر میں اس میں ایسے کر دیتا ہوں اتنا بڑا آئیکن اور اتنا چھوٹا نام لی دیتا ہوں تو اس کی لک آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح لی بن رہی ہے گریڈ کی لائنز یا سائٹ پہ یہ رولرز ان کے اندر سے آتی ہیں یہ دیکھیں یہ رولرز کے اندر سے آتی ہیں ٹاپ سے بھی یہ سائٹ سے بھی یہ آنڈی بتا چکا ہوں یہ دیکھیں ابھی اس کا سائز دیکھ رہے ہیں پروپورشن خراب ہو گیا ٹھیک ہے اگر آپ اس کو بلکل اتنا سا کر دیتے ہیں تب بھی کہہ یہ بہت آکورڈ لگ رہا ہے سائز اس کا بہت بڑا ہے وہ کا سائز بہت چھوٹ ہے آپ نے کوشش یہ کرنی ہے اب آئیکن اس شیپ کے اگر تو تب بھی ٹھیک ہے اگر فرض کرو آئیکن آپ کا اس شیپ کے تب بھی یہ کیس مطلب سوٹ اے بلے آپ کیا کریں کہ مطلب اس کا اس میں تھوڑا سا بڑا بھی کر سکتے ہیں اس کیس کا اگر آئیکن ہونا تو آپ ایسے بھی ہلکا سا اگر ایسے بھی کر دیں تو اتنا فرق نہیں پڑے گا کیونکہ یہ آئیکن کی شیپ ویٹ چاروں سائیڈوں پہ وہ ڈیوائیڈ نہیں ہوا سرکل کی طرح لیکن اگر آپ کا آئیکن اس طرح ہے یہ چیز ہے سکوئر شیپ کے تب آپ نے وہی سرکل والا رول فالو کرنا ہے اس گائیڈ سے باہر نہیں ہونا زیادہ بڑا کریں گے تو نیچے والے ڈیزائن کی لوگ خراب ہو جائے گی اس کے علاوہ یہ ٹاپ پلیسمنٹ کا رول تھا اگر اوپر پلیس کرنا ہو آئیکن کو تو اس کا یہ پروسیجور ہوتا ہے اب ٹیکسٹ جو ہے وہ ہمیشہ آپ نے کوشش کرنی ہوتی ہے کہ اس کی لینڈ سے زیادہ نہ ہو مطلب یہ ہے کہ اگر مسکٹ لوگو آپ نے لکھنا ہے تو اس کی لینڈ ڈیزائن تین چار لیٹرز اکٹھے انہ رو نہ ہیں ٹھیک ہے یار چینج کیسے ہوئی ہے شفٹ سی دبا کے آپ لوگ یہ چیزیں بیسکس ہیں کافی دبا بتا چکا ہوں خیر سرکل کی شیپ ایک دم یہ دیکھو شفٹ سی دبا کے آپ ادھر کلک کرو گے یہ یہ بیسکلی کیا کرتا ہے سٹریٹ کرنے کے لیے کارنرز کو راؤنڈ کرنے کے لیے بھی یہی یوز ہوتا ہے آپ کو اللہ بتایا اب ابھی ہے یہ دیکھیں ادھر سے پکڑ کے سٹریچ کیا ہے ادھر سے پکڑ کے سٹریچ کیا ہے پھر سے یہ کارنرز راؤنڈ ہو جائیں گے سمجھائی؟ یا یہ آپ اس کو ادھر کلک کرو گے کارنر راؤنڈ کر دے گئی ہے یہ راؤنڈ کارنرز کرویچر ٹول راؤنڈ کارنرز کو اٹھانے کے لیے یوز ہوتا ہے یہ دیکھو ادھر ڈبل کلک ڈبل کلک کیا سٹریٹ ڈبل کلک کیا راؤنڈ ایک پوائنٹ کے اوپر یہ کرویچر ٹول بھی یوز ہوسکتا ہے وجات سمجھ آگئی ہیں؟ اچھا جی آگے چلتے ہم لوگ ابھی یہ دیکھیں دوسری چیز ہوتی ہے ٹیکسٹ کو مطلب کچھ نام ہوتے ہیں اتنے لمبے لمبے نام ہوتے ہیں کہ وہ ارینج نہیں ہو رہے تو ایک لائن میں بڑی عجیب سی لوگ آ رہی ہوتی ہے تو ان کو ایک سمپل طریقہ آپ کو الڈی بتایا ہے اس کو ایک متبادہ پورشن ان کا کاٹ کے نیچے لے اور اس کو کیسے کر دے سینٹر لائن کر دے سینٹر لائن کے بعد نیچے والے پورشن کو آپ اسے چھوٹا کر کے اس کا ایک یہ سمپل اس طرح بھی کر سکتے ہیں جس طرح الڈی یہ سیٹ ہے یا اس کو آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ اس کو تھوڑا سا ادھر سے اس کی لیٹر سپیسنگ تھوڑی بڑھا دیں ٹھیک ہے اور اس کو یہ سینٹر میں لے آئیں پھر سے ایسے ٹھیک ہے اس کے علاوہ اور کی آپشنز ہوتے ہیں اور اگر جیسے کچھ ہوتے ہیں کسٹمر کہہ رہے ہوتے ہیں ڈاٹ کام کام جو ہے نا یہ بھی میں نے اس کے ساتھ چاہیئے ٹھیک ہے مطلب نام کے ساتھ ڈاٹ کام بھی لکھنا ہے اس کو ہم زیرو کر دیتے ہیں اب یہ والے کیسز میں آپ دو تین طریقے ہوتے ہیں ایک تو یہ سمپل اس طرح ساتھ رکھ کے سائز بلکل چھوٹا کر دو ایسے ٹھیک ہے اس کے علاوہ کیا آپشن ہوتا ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس یہ آپشن ہوتا ہے کہ اس کو روٹیٹ کر کے ان کے پروپر لائن کر کے ادھر سے ایسے ہیں اس کے مطابق اور نیچے سے اس کے مطابق ٹھیک ہے ایسے لئے آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ ٹیکسٹ ایڈجسٹ ہو جاتا ہے آپ کا اب اس کے علاوہ آپ اس کو ادھر بھی کر سکتے ہو اس کارنر کے اوپر بٹ میک شور کہ آپ کی الائنمنٹ ٹھیک ہو ادھر سے گائیڈ ایک اٹھانے ادھر لے آئیں ادھر سے گائیڈ اٹھانے اس جگہ بھی لے آئیں اب جتنی سپیسنگ ادھر سے آپ چھوڑیں اتنی اس کارنر سے چھوڑنی ہے مطلب تقریباً یہ ہے اس کا پروپر پروسیجر یہ ہے کہ آپ ریکٹینگل سکوئر ایک کمپلیٹ ڈراؤ کر لیں اس کارنر پر ٹھیک ہے اب اس سکوئر کے اس کارنر پوائنٹ پر آپ جب رکھیں گے تو آٹومیٹکلی دونوں سائیڈ سے اکولی الائنڈ ہوگا ٹھیک ہے اس طرح آپ سیٹ کر سکتے ہو یہ ڈیزائن کے علاوہ اگر ہو ٹھیک ہے اب اگر آپ نے فرض کریں ڈیزائن جو بنایا اس کی شیپ کچھ اس طرح لیا کہ ایسے شیپ ہے آپ کی ڈیزائن کی فرض کریں اب اس میں کچھ بھی تھا مطلب یہ ایک جنرل آپ کو کونسپ دینے کے لئے گئے رہا ہوں ٹھیک ہے اب اس ڈیزائن کو آپ نے پلیس کرنا ہے تو سینٹر میں آپ پلیس کرتے ہیں تو اس ڈیزائن میں بیلنس نہیں ہے غور سے دیکھیں تو اس ڈیزائن میں سارا ویٹ جو ہے رائٹ سائیڈ پہ گر رہا ہے لیفٹ سائیڈ بیلنس شو نہیں ہو رہی اگر لیفٹ کو مطلب یہ لیفٹ کنسیڈر کر کے دیکھو تو رائٹ ان بیلنس ہو رہی ہے اگر اس پوری شیپ کو اس طرح دیکھو تو ان بیلنس ہو رہا ہے اب اس طرح ڈیزائن سے کوشش کرتے ہیں کہ ڈیزائن کو بیلنس رکھیں اگر بیلنس نہیں ہوتا تو ڈیزائن آپ کا کمپلیٹ نہیں ہوتا ڈیزائن کا پرپس ہی ہوتا ہے کہ بیلنس ہو اب اس کا بیلنس آپ کو بتاتا ہوں میرے کہنے کے کیا مطلب ہے بھائی اب دیکھیں اب یہ بیلنس شیپ لگ رہی ہے اس کو آپ یوز کر سکتے ہو کسی بھی جگہ پہ لیکن اگر اس طرح ڈیزائن ہوتے ہیں کیسز کچھ کافی سارے بلکہ اس طرح بھی کیسز ہوتے ہیں ایسی شیپ آپ کو بنانی پڑتی ہیں ڈیفرنٹ تو ان میں کیا ہوتا ہے یہ شیپ سے مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی یہ ڈیزائن بنا رہا ہے بسکلی میں کہہ رہا ہوں کہ فلو جو ہے آپ کی شیپ کا اس طرح والا بن رہا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اب ان کیسز میں آپ لوگ ڈیزائن کو ادھر سائٹ پہ بھی پلیس کر سکتے ہیں اس طرح سے ٹھیک ہے ایسے کر کے اس جگہ پہ نام لکھ لی ہے ٹھیک ہے شیپ کو تھوڑا سا مزید چھوٹا کرنا ہے ایسے کر دیا ٹھیک ہے اب یہ جو ڈیزائن ہے یہ ادھر آ گیا لیکن یہ اگر انیشل لیٹر ہے تو وہ ادھر آئے گا اگر یہ لاسٹ لیٹر ہے تو اس کو آپ ادھر ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اس سائٹ پہ یا پھر نیچے اس سائٹ پہ باٹ وہی الائنمنٹ گائیڈ جس طرح آپ کو بتائیں ہیں وہ جو گائیڈز یہ گریڈ کی گائیڈز یہ یوز کر کے پروپر الائن کر کے پھر آپ نے اس طرح پلیس کرنا ہوتا ہے اس کو ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ اس کو ڈیزائن کو تھوڑا سا بیلنس اس کو دیتے ہیں ہم لوگ کیسے ہیں اس طرح لیمار بس چیئے یہ فرز کریں شیپ ہے اب اس کو بھی ٹاپ پہ بھی آپ پلیس کر سکتے ہیں اور پلیسمنٹ کا آپشن ہے کہ آپ کے پاس سائٹ پہ بھی ہوتا ہے کیسے ادھر یہ رکھے ادھر ساتھ یہ ٹیکسٹ ٹھیک ہے اب اس میں آپ ٹیکسٹ کو ایسے بھی رکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ بیک اینڈ لائن کرنے ٹھیک ہے اب اس کو تھوڑا سا ادھر لے کے آئیں اب یہ دیکھیں اس میں آپ نے یہ چیز خیار رکھنی ہے کہ ٹیکسٹ اگر آپ نے ایکول رکھنا ہے تو پھر پروپر ایکول رکھا ہے مطلب کہ یہ چیز ہو آپ کے پاس ٹھیک ہے اگر آپ نے بڑا کرنا ہے سائز تو پھر دونوں سائٹ سے ویٹ اس کا برابر ہو جتنا ٹاپ سے باہر جا رہا ہے اتنا ہی باٹم سے باہر جائے ٹھیک ہے یہ چیز سمجھیں پریفریبل یہ ہوتا ہے کہ اس کا سائز ایکول رکھیں لیکن اگر اس ساتھ بڑا چھوٹا کر کے بھی کرنا چاہ رہے ہیں تو اتنا بڑا ایشو نہیں ہوتا اس کو آپ ادھر بھی رکھ سکتے ہیں اس میں پلیسمنٹ جو ایکسٹر ڈیٹر ہوتا ہے اس کی ٹھیک ہے سینٹر پلیسمنٹ زیادہ تار یہ جو یہ جو پلیسمنٹ ہے نا یہ کب ہوتی ہے جب ٹاپ پہ آئیکن ہو یہ پلیسمنٹ ان کیسیز میں پریفریبل نہیں ہوتی کورنل لیفٹ لائن سب سے بیسٹ ہوتا ہے اس طرح اللہ کیسز میں ٹھیک ہے اب کچھ شیپز ہوتی ہیں کچھ کیسز ہوتے ہیں جن میں آپ کے پاس ڈیزائن جو ہے وہ فرس کر رہے ہیں ایسے جیسے کل میں نے ایک لگو بنایا تھا مسکٹ کے آگے اندر کوئی نا ڈیزائن آپ اس طرح بنا رہے ہیں جو کسی لیٹر کو سمارٹ لی آپ نے کنورٹ کیا ہے ٹھیک ہے جیسے کہ اب جیسے فرس کر رہے ہیں اس میں کوئی ہمارے پاس ڈبلیو کی شیپ ہے آلٹ پریس کر کے اس کا ٹرانسفرم ایک سکنٹ دوبارہ سے بنا لگا ہے ایسے کر کے پلس سے انکر پوائنٹ آئیڈ کیا پلس کا بٹن پریس کر کے یہ آپ لوگوں کو سارے کچھ بتائیں گے شکریہ شکریہ شئیہ موسیقی فرض کریں یہ آپ نے کوئی شیپ بنائی ہے جو کسی لیٹر کو ریپیزنٹ کر رہی ہے اب یہ شیپ اگر آپ نے انگیج کرنے کا اس کو کیا طریقہ کافی سارے ہیں ایک تو ٹاپ پہ جس طرح کر سکتے ہیں لیفٹ آلریڈی بتا دیا ہے اب اس کے علاوہ ایک اور لوکیشن ہوتی ہے اس جگہ پہ آپ اس کو رکھیں تو یہ کیسے آپ کر سکتے ہیں کہ اس لیٹر کو لیدہ کر لیا کنٹرول ایکسپریس کر کے ورڈ کو اس کو لیدہ کر لیا اس کو ادھر آپ نے ان دونوں کو کیا مرچ اس کو لائن کر دیا اس کو لائن کر دیا اس کے لئے اسے سینٹر میں اب یہ دیکھیں سوفٹ ویر یہ کہہ رہا ہے کہ this is سینٹرلائن اب آپ اصل میں چیک کریں کہ یہ واقعی سینٹرلائن ہے سمجھائی دیفرنس کی سوفٹ ویر یہ کہہ رہا ہے کہ یہ شیپ اس شیپ کے سینٹرلائن ہے بڑٹ پہ دیفرنس کام ہے بوٹم پہ زیادہ ہے یہ کس وجہ سے ہو رہا ہے آپ لوگوں کو میں نے بتایا ہو ہے کس وجہ سے یہ ہو رہا ہے کسی کو یاد ہو یہ لائنمنٹ اس طرح سوفٹ ویر کیوں شو گر رہا ہے مطبع غلط لائنمنٹ شو گر رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ یہ لائنڈ ہے بڑٹ اصل میں یہ نہیں ہے نیوک